محمد کرم صاحبیوں اللہ جللہ شانہوں نے ہمیں اور آپ کو اپنے لفت و کرم سے جو برکت والے عصمت والے دن اور رات عطا فرمائے ان کا دو تہائی حصہ بزر چکا ہے کتنے ہی اولیاء کاملین اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں کہ جنہوں نے ان دو عشروں کو خوب انتک عبادت میں ریاضت میں اللہ سے لو لگانے میں صرف کیے اور کام میں لیے وصول کیے اور ان ہی دو عشروں کو کتنے ہی ایمان والوں نے ناقدری تساعت میں بھی ضائع کیا ایک بوند ہوتی ہے پانی کی جب بارش برستی ہے تو اس کا ایک قطرہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سمندر میں کوئی سی بھی اپنا مو کھولے ہوئے ہوتی ہے اس کے مو کے اندر وہ پانی کا قطرہ چلا جاتا ہے تو وہ موتی بن جاتا ہے کبھی کسی سام کے مو میں وہ قطرہ ٹپکتا ہے تو وہ خطرناک زہر بن جاتا ہے کبھی دھرتی کے اوپر تہت سالی کے زمانے میں وہ ایک قطرہ ٹپکتا ہے تو بہترین اچھی پیدوار کا سبب بن جاتا ہے اور کبھی کسی چٹیل وادی کی اوپر وہ پانی کا قطرہ برستا ہے تو وہ بہ جاتا ہے اور ضائع ہو جاتا ہے اس برسنے والے پانی کے قطروں کا خصور نہیں بلکہ اس کو کام میں نہ لینے والے کا قصور ہے کہ اس نے اس کو صحیح معنی میں کام میں نہیں لیا ماہ مبارک کی وہ قیمتی راتیں جو اللہ نے عطا فرمائی اپنے لطف و کرم سے ہمارے بہت سے نوجوان ساتھیوں نے اس کو یہ سوچ کر کے کہ اب ترابی بھی ہو گئی کھانا بھی کھا لیا جائے وغیرہ بھی پیلی سہری کے اندر دو ڈھائی گھنٹے پر آخر رہ گئے تو اس کو گفشپ کے اندر موبائل کے اندر اور لا یعنی باتوں کے اندر صرف کر دیا اور گزار دیا بہت سے چیزیں اپنی ذات سے مستقل عبادت ہوا کرتی ہیں اور بہت سے چیزیں عبادت کا ذریعہ اور وسیلہ ہوا کرتی ہیں مثال کے طور پر وضو کرتا رہے کر لے کوئی آدمی تین تین مرتبہ جو دھوتے ہیں مسا کر لیتے ہیں اگر وضو ایک بار میں کر لیتا ہے تو وہ تواف کے لیے کر رہا ہے تلاوت کے لیے کر رہا ہے وہ نماز کے لیے کر رہا ہے یا وہ باوضو طہارت کے اوپر رہنے کے لیے کر رہا ہے تو اس کا یہ وضو کرنا بھی اچھا ہے کار سواب ہے لیکن ایک آدمی اگر بیڑی آئے وضو خانے میں اور وہ دس مرتبہ سو مرتبہ وضو کرتا ہی چلا جائے اس کو پہلا وضو کرنے کا تو سواب ملے گا اس کے بعد جتنے وضو کرے گا اس پر اس کو گناہ ملے گا اس لیے کہ حدیث مند یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر بہتے ہوئے دریہ کے کنارے پر بھی وضو کر رہے ہو تو وہاں پر بھی اسراف نہ کرو اگر وہاں پر بھی چوتھی مرتبہ آدمی بلا وجہ اگر دھو رہا ہے تو وہ بھی خرچی اور اسراف ہے تو ہمارے ہاں اپنے ہاں اعتدال بتلایا گیا وضو اپنی ذات سے عبادت نہیں ہے نماز کا ذریعہ اور وسیلہ ہے ہوائی جہاز میں بیڑی آنا یا کشتی میں بیڑی آنا اپنی ذات سے کوئی عبادت نہیں ہے لیکن اگر کوئی آدمی کسی بیوہ یتیم کا سہارا بننے جا رہا ہو حج عمرے کے لیے جا رہا ہو رائے خدا میں جا رہا ہو تو وہی سفر کرنا اس کا ہوائی جہاز میں یا کشتی میں وہ عبادت بن جائے گا وہ اپنی ذات سے عبادت نہیں تھا لیکن جس کام سے جا رہا ہے اگر وہ عبادت ہے تو یہ بھی عبادت بن جائے گا اسی طریق سے رات کو صرف جاگ لینا اپنی ذات سے کوئی عبادت نہیں ہے اگر وہ جاگنا کسی نیک عمل کے لیے ہو رہا ہے تو بے شک پھر وہ عبادت ہے اور اگر وہ جاگنا فضولیات لغویات کے لیے ہو رہا ہے تو وہی جاگنا ہمارے لیے بربادیت تباہی کا سبب ہے یہ قرآن حکیم نے فرمایا تھا فرمایا کہ روزے کی فرضیت کا مقصد یہ ہے کہ اس سے تقویہ پرہزگاری انسان کے اندر آ جائے جب سٹھ سٹھ پرسنٹ تقریباً ماہ مبارک کے یاب ہم سے ودا ہو رہے ہیں تو تہائی رمضان المبارک گزر رہ گیا ہے اور تیسرا جمعہ جا رہا ہے تو اب ہمیں کم سے کم اپنے طور پر یہ احساس کرنا چاہیے اور غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم نے آخر کیا تو کھویا کیا پایا ہم اگر غور کریں تو قرآن پاک کے بدلائے میں مقصد کے مطابق تو ہمارے اندر بہت زیادہ تقوی پیدا ہو جانا چاہیے تھا پرہزگاری آ جانا چاہیے تھی اس لیے کہ ہم کوئی بیس سال سے پچاس سال سے کتنے سالوں سے مستقل روزے رفتہ چلا رہا ہے جس طرح دنیا کی ظاہری چیزوں کے اندر اللہ نے تاثیر اور صفات رکھی ہیں اسی طریقے سے اعمال کے اندر بھی چاہے وہ اچھے ہوں یا برے اللہ تعالیٰ شاہروں نے بہت سی تاثیر رکھی ہے جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی اپنے زمی القربہ کے ساتھ میں رشتداروں کے ساتھ میں نیک سلوک کرتا ہے والدین کے ساتھ میں اگر اطاعت اور فرماورداری کا معاملہ کرتا ہے تو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ پروردگار اس کو دنیا ہی کے اندر اس کا عجر عطا فرماتا ہے بہت سارے عمل ہیں اگر جس طریقے سے نیبو کے اس کے اندر ترشی اور کھٹاس ہوتی ہے گنے کے اندر مٹھاس شیرینی ہوا کرتی ہے جس طرح ظاہری طور پر مادی چیزوں کے اندر یہ تاثیر اور صفات ہیں اسی طریقے سے پروردگار نے بہت سے الگ الگ عملوں کے اندر الگ الگ تاثیر اور صفات رکھی ہیں نماز کے اندر تاثیر بتلائے گئی ہے کہ اس سے منکرات انسان کی زندگی سے نکل جاتے ہیں فہش فہشار بدکاری فضول اور فضولیات بےہودگی وہ انسان کے اندر سے نکل جاتی ہے یہ نماز کی صفات میں سے ہیں روزہ کی صفات میں سے بتلایا کہ اس سے انسان کے اندر تقوی آتا ہے جب اگر کسی انسان کو نیبو استعمال کر کر کے ترشی محسوس نہ ہو اور گنہ استعمال کرنے کے بعد مٹھاس اور شیرینی محسوس نہ ہو تو پھر وہ گنہ یا وہ نیبو کس طرح کا ہے اگر ہمیں روزہ رکھنے کے بعد وہ تقوی پرہزگاری ہم میں حاصل نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ پروردگار نے اس کے اندر یہ صفت نہیں رکھی اس کا مطلب یہ ہے کہ لینے والے نے جس طریقے سے بارش کی وہ بوند ایک بنجر علاقے میں گر گئی تھی ٹپک گئی تھی تو اس میں بوند کے اندر تو اپنی صفت موجود تھی لیکن لینے والے میں صفت اخذ کرنے کی موجود نہیں تھی یہ دو اشروں کے بعد تیسر اشرہ یہ بہت ہی زیادہ اہم ہے بہت ہی زیادہ عظمت والا ہے رسالت محاوہ علیہ السلام تو سلام نے ایک اشرے کا اتقاف فرمایا پہلے اشرے کا پھر دوسرے اشرے کا بھی اتقاف فرمایا دوسرے دس دن کا پھر تیسرے اشرے میں بھی ترکی خیمے سے اپنا مبارک سر نکال کر کے انشاءت فرمایا کہ میں نے پہلے اشرے کا اتقاف کیا دوسرے کا کیا شب قدر کی تلاش میں کیا مجھے بتلانے والے نے بتلایا کہ وہ تیسرے اشرے کے اندر ہیں لہٰذا میں تیسرے اشرے کا بھی اعتقاف کر رہا ہوں جو میرے ساتھ میں اعتقاف ہوئے تھے وہ اعتقاف کریں اعتقاف کا منشاہ مقصد یہ ہے کہ بندے کے اللہ سے لو لگ جائے بندے کا اللہ سے تعلق قائم ہو جائے بہت سے جگہ آدمی اجنبی یا ججگ محسوس کرتا ہے ایک نئے جگہ جاتے ہوئے وہ خود بات نہیں کر پاتا کسی دوسرے سے کہلواتا ہے پروردگار عالم نے ماہ مبارک میں اور خاص طرح سے اس اعتقاف کے ذریعے سے ایک ایسا عمل امت مسلمہ کو عطا فرما دیا کہ برائے راست ہر ہر بندہ ہر ہر انسان وہ اپنے پالنہار سے اپنی لو لگا سکتا ہے اپنی فریاد رکھ سکتا ہے ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ اول تو پورے شریکت دس دن کا اعتقاف کیا جائے اگر کوئی نہیں کر سکتا تو جتنا جتنا وہ کر سکے اتنا ہی کر لے حضر شیخ علیہ زکریہ رحمت اللہ علیہ نے تو یہ لکھا ہے کہ ان کے والد گرامی مولانا محمد اگر مسجد کے اندر وہ دورکت نماز پڑھنے مسجد تحجید حضر کے لیے بھی گئے ہیں اس میں بھی وہ اعتقاف کی نیت بلند آواز سے کر لیا کرتے تھے بلند آواز کا مطلب انہوں نے یہ لکھا ہے چیخ کر کے نہیں یعنی اتنی آواز سے کہ ان کا شاگرید بیٹا بھی سن لے کہ ہاں ابا یہ پڑھ رہے ہیں اسی طریقے سے یہ فرمایا کہ اگر گھڑی پہلے زمانے عام طور پر لوگوں کے پاس گھڑی نہیں ہوتی تھی مسجد میں ہوتی تھی محلے کے لوگوں کو مسجد ماں کے گھڑی دیکھ لیا کرتے تھے کہ اگر گھڑی میں ٹائم دیکھنے کے لیے کوئی جا رہا ہے تو اس میں اتنی سی دیر کے لیے بھی وہ اعتقاف کی نیت کر لے تو ہم جب تک بھی جس کسی موقع پہ بھی ماہ مبارک میں خاص طرح سے مسجد میں حاضر ہو رہے ہیں ہمیں گھنٹا آدھ گھنٹا بعض دفعہ بعض روزوار صاحبان گرمی کا موسم ہوتا ہے تمازد لوگ ہوتی ہے پوتھا کے ماندی بھی ہوتے ہیں وہ گھنٹا آدھ گھنٹا تھوڑا کچھ پڑھ بھی لیتے ہیں کچھ آدھ گھنٹے ایک گھنٹا مجھے لیڑ بھی آتے ہیں ایسے حضرات کو چاہیے کہ کیوں نہ وہ اعتقاف کی نیت کر لیں لیکن اس کے اندر پھر ہم لغویات سے اور فون پر دنیا داری کے بات کرنے سے پریز کریں اللہ تعالی شان ہو ہمیں اور آپ کو باقی دنوں کی قدرتانی کی توفیت